کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی کو حمل ٹھیل جائے تو کتنے مہینے تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں آخری دن تک بھی مل سکتے ہیں جس دن ولادت ہونی ہو البتہ کسی لیلی ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس کے اندر کوئی نقص ہے پھر یہ اتیاد کرو ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں آپ تواب اپنے لیے کریں پھر کسی زندہ کو ثواب بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں میں نے اپنی چھوٹی خالہ کے ساتھ نانی کا دودھ پیا ہے بارال آپ نے جس کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں ہے اب اس کی اولاد سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی باقی سے ہو سکتی ہے میری بین کی شادی کو دس سال ہو گئے اولاد نہیں ہے میرے بہنوئی کے جراسیم کا مسئلہ نتیجہ نکر آیا ہے کہ اس میں جراسیم نہیں ہے وہ علاج کر آیا ہے آج کل تو میڈیکل بہت ایڈوانس ہے فوراں علاج ہو جاتا ہے پہلے دور میں مسئلہ تھا کہ جراسیم نہیں پیدا ہو سکتے اب تو اللہ کی رحمت سے میڈیکل میں ایسی دعائیں آ گئی ہیں کہ ٹیم مہینے کے کورس کرنے سے پورے جراسیم جو ہے وہ اس کا عدد پورا ہو جاتا ہے اور اللہ کی شان دیکھیں اللہ کے کمالِ قدرت پر ایمان لائیں کہ اپنے کے انسان مرد ہو یا عورت بنی کتنی ہوتی ہے چند کترے اس میں کروڑوں جراسیم ہوتے ہیں ایک دو نہیں ملینز اچھا وہ اگر آپ نے دوربین لگائی ہوئی ہوئی نا تو نظر بھی آتے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں میرا لیبارٹری میں ایک دوست ہوتے تھے پتہ نہیں اللہ والا مبہ ہیں یا نہیں ہیں تو ایک دن اس نے مجھے دکھایا کہ آئیں جی آپ کو میں آپ کو دلت کا نمونہ دکھاؤں تو وہ دوربین مجھے دے دی میں نے دیکھا پھر وہ بھاگ رہے ہیں اور نے کہا پھر ہم اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ کتنا ان کا تعداد کتنا ہے اور تعداد پوری نہ ہو چالیس پرسنٹ سے کم ہو تو بھر بچہ پیدا نہیں ہوتا اللہ کی شان ہے اللہ کی نظام ہے میری ماں کا وصوات کی بیماری ہے نواز کی بھی تین تین دفعہ نیت کرتے ہیں بڑھاپے میں سب کو ہو جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں وصوات کاری سائیکارٹریس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں ریکمنٹ کے ہاتھ دوائی دیں گے اب ٹھیک ہو جائے گی